اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد نصیر بہو ہے اور میں الحسن ٹی وی کے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بتائے ہوئے سنہری اصول آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے جو نہ صرف خود اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہوئے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کامیابی کے زینوں سے روشناس کرا گئے گردش زمانے نے اگر ہم سے بہت سے ایسے لوگ چھینے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے ایسے لوگ عطا بھی کیے ہیں جنہوں نے اپنی ان تھک محنتوں سے ملک و ملت کا نام روشن کیا ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان کی کامیابی تنہا نہ تھی بلکہ پوری ملک و ملت کے لیے کامیابی تھی کامیابی کی زندہ مثالیں جو ہمارے اردگرد مجود ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی معاشرے قوم یا ملت سے ہو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں کامیابی کی زندہ مثالیں انہی شخصیات میں ایک کچھ شخصیت جن کی زندگی کے بارے میں میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا شاید ان کی کہانی میں چھپی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے بڑے بڑے راستوں کا پتہ بتا دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کے بارے میں چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے پہلے کسی اور سے سنی ہوں آج تک ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں بس یہی جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے پہلا ایٹمی بان تیار کیا مزید بتانے سے پہلے میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل الحسن ڈی وی اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں وہ یکم اپریل 1936 کو بھوپار میں پیدا ہوئے اور ونی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پندرہ اگست 1952 کو پاکستان ہجرت کر لی 1960 میں ڈی جی سائنس کالیج کراچی سے بی ایسی فزیکس کا امتحان پاس کیا اور پھر ہائر سٹیڈیز کے لیے ویسٹ برلین چلے گئے 1967 کو جب وطن پاکستان واپس آئے تو ان کے دل میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کی چاہت تھی یہی چاہت 28 مائی 1998 کو پاکستان کی پہلی آٹمی طاقت ثابت کرنے کا سبب بنی نیوکلئر سائنس کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں ان کے سائنٹیفک پیپرز کی تعداد دو سو سے زائد ہے جبکہ نیوکلئر توانائی کے میدان میں بہتر سے زیادہ پیپر تصانیف کیے یورینیم کا وہ کام جو مغربی ممالک نے وسائل ہونے کے باوجود بیس سال کے اندر مکمل کیا وہی کام ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اس کام کو سات سال کے اندر پایا تکمیل تک پہنچایا اور پاکستان کا پہلا آٹمی بم بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مرہونے منت ہے جس کے سلسلے کی پہلی کڑی گوری میں زائل کا کامیاب تجربہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی زندگی میں چوبیس سالیمی ادارے قائم کروائے جن میں سے چند بڑے ادارے یہ ہیں غلام اسحا خان انسٹیٹیوٹ پاکستان اکائیڈمی آف سائنس جسے ہم پی اے ایس بھی کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ آف بائیولوجی کوہوٹا انسٹیٹیوٹ بائیو ٹیکنالوجی ڈاکٹر اے کیو خان انسٹیٹیوٹ آف بائیولوجی اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بارہ مساجد تعمیر کروائی شہابود دین گوری کے مقبرے کی تعمیر کروائی اور بہت سی ڈسپینسریوں کا قیام بھی کروایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ واحد پاکستانی ہے جن کی خدمات پر حکومت پاکستان نے انہیں دو مرتبہ نشان امتیاز اور ایک مرتبہ حلال امتیاز سے نوازا کہوٹا رسیس لیبارٹری کا نام بھی تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان لیبارٹری رکھ دیا گیا جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ان کی زندگی کے رہنمائی اصول پوچھے گئے تو انہوں نے کچھ یوں کہا کہ جھوٹ مت بولیں غریبوں کی مدد کریں وقت کی پابندی کریں نماز کی پابندی کریں یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں تلاوت قرآن پاک بقائدگی سے کریں اور جانوروں سے محبت کریں سچی لگن کے ساتھ محنت کریں اور نتائج اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اگر آپ ان اصولوں کو اپنی نسلوں پر لاغو کروا لیتے ہیں تو شاید آپ کی وہ نسلیں آنے والے وقت کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائیں بظاہر یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں اور عام ہیں لیکن ان باتوں کی پابندی نے ہمیں ایک بہت خاص شخص عطا کیا ہے جسے ہم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے جانتے ہیں ان کی ملکی خدمات ہمارے لیے ہمیشہ باعث فخر رہیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لیے ہمارے لیے